سوپر اوور کو لے کر بھی ایمن بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں سوپر اوور سوپر پاور سوال سوپر اوور سوپر اوور کو لے کر بڑا سوالات ہی اٹھ رہے ہیں کہ کیوں آمید شاہے آر کروے گیا کہ اگر آمید نے ستروں اوور کر آیا تھا اور نیس و اور کر آیا تھا ہارت تو اوفن بیستہ اوور کر آیا تھا تو انہوں نے اپنے طور پر دے دیا تھا نسیم شاہ شاہین شاہ ان کو کیوں نہیں لیا گیا آپ کے مین سٹرائکر نسیم شاہ تھے یا شاہین شاہ تھے آفریدی تھی کیونکہ شاہین شاہ آفریدی نے منہ کر دیا میں نہیں کر آرہا جا کے ایسا کیا سٹیٹیجی تھی بابر کی کہ آمیر کو لے کر آئے اور پھر آمیر کی کانفیڈنس پر ہی بات کریں گے لیکن اس سوال کا جواب دی دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آمیر نے جو ڈیتھ بولنگ کی تھی بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ کی تھی اور آمیر ڈیتھ بولنگ سپیشلسٹ ہیں سب سے اچھی کرتے ہیں لیکن آن ڈیتھ ڈی جو اچھی بولنگ کر رہا تھا وہ آمیر ہی تھے جنہوں نے آ کے ہمیں تھوڑے سے مشکلات سے نکالا تھا میں سمجھتی ہوں کہ سوپر آور کی پریپریشن پہلے سے ہونی چاہیے یہ بات پہلے سے کلیر ہونی چاہیے کہ جب ہم پہ کبھی ایسا وقت آئے گا تو کون سوپر آور کرے گا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ہماری ہماری ٹیم میں ایسا ڈسکشن ہوتا ہے کہ سوپر آور کے لیے آپ ہی منتخب کیا جائے گا یا آنا ڈی کس کی باری آئے گی بٹ اس دن جو آمیر کو دیا کل اتنا برا نہیں تھا لیکن آمیر نے جو شو کیا وہ بہت برا تھا لیفٹی کھیلر آپ اس کو کیوں یورکر کرے جا رہے ہو اس کی یہ ڈائمنشن بلکہ زیادہ آسانی میڈو لگتا ہے آمیر چیخ زیادہ رہے تھے گراؤنڈ میں گستہ ایسا دکھا رہے تھے کہ ہماری غلطی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لیکن آور تھوز سات رن آور تھوز کے دیئے ریزوان کی فیلڈنگ کو کیا ہو گیا تھا وہ کیوں اقدم سے ایسے بن گئے تھے یہ بھی سوال ہے نا کہ پوری دیکھیں سب کی ایفرٹ دکھ رہی ہے اس میں ہرانے میں ایک بندے کو امزلدار بن رہا ہے مقصد دیکھے وائیڈ بال پہ آور تھوز کا رن بن رہا ہے بار بار ان کے ہاتھ سے گر رہے ہیں نیچے ریزوان سے بڑا موقع دے دیا تھا کہ آپ جو میچ دو آور پہلے ہار جاتے ہیں اللہ نے آپ کو وہ میچ جیتنے کا موقع دے دیا تھا آخری بال دیکھیں یہ ہاریس رہوف نے جو یہ کرمنل ایکٹ کہوں گا میں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہیرو بننے چلے گئے ہیرو کیسے بننے چلے گئے آخری بال پہ جب بابا رازم ہاریس کا سب سے اچھا گیند کیا ہے ہاریس گیند کرتے ہیں پیچھے کی طرف ہارڈ لیند پہ اور وہ یہاں پہ آتا ہے اس کو مارنا اچھے اچھے بیٹسمن کے لیے مشکل ہوتا ہے اور جس دن ہاریس اس لیند پہ گیند کرتے ہیں ہاریس انپلیابل ہوتے ہیں بابر نے ان کا جو بیسٹ بال ہے اس کے حساب سے فیلڈ لی تھی اور شاید ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کو نہیں بتایا ہو کہ بھائی آپ نے یہ ہی گیند کرنا ہے لیکن انہوں نے ہیرو بننے کے لیے ہمارے یہاں پہ ہیرو بننے کا ایسا کونسپٹ آ گیا ہے ہم سوشل میڈیا کے پلیئر بن گئے ہیں ہمیں صرف ایک پرومو کے اندر رہنے کا شوق آ گیا ہے کہ اگر میں ہاریس نے وہ بولڈ میں کر دیتا تو میں جی گراؤن میں سیلیبریشن کرتا وہ میرے پرومو کا شاڈ جائے وہ کتنے سال تک زندگی میں چلتا ہے بے وکوف تمہارے اسے ایک پرومو کے شاڈ کی وجہ سے پاکستان میچ آر گیا پاکستان میچ آر گیا اور اس کے علاوہ بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایک تو آپ لوگ پہنچ گئے چلے پتہ نہیں کس کس کی دعائیں تھی کہ آپ لوگ سپر آور تک پہنچ گئے لیکن اس کے بعد سپر آور میں کیا کیا ہوا اس پر بھی بہت سارے سوال ہیں